اسلام علیکم نمشکار سریعہ کارن گوڈ ایونگ میں ہوں عرضو قازمی اور آپ دیکھ رہے پوائنٹ او پیو ہمیں جی جوائن کے سمیت پیر صاحب نے ہے سب لوگ جانتے ہیں سمیت جی کو ہم ڈیفرنٹ چینلز پر دیکھتے رہتے ہیں اور آج سمیت جی کے چیرے کی رونک بتا رہی ہے کہ کوئی اچھی نیوز ہے آپ کے پاس اور ظاہر ہے وہ چائنیز پریزیڈنٹ کو لے کر ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ آنس ارسٹ کر دیا گیا ہے اور سکسٹی پرسنٹ فلائٹ بھی کانسل ہو گئی ہے چائنہ سے تو میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ صاحب کہ آپ آج آئے ہیں اور آگے یہی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا نئی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے عرضو جی شعبے بلانے کے لیے دھنیواد آبار دیکھئے یہ جو آج وشے ہیں بڑا امپورٹنٹ وشے ہیں کیونکہ یہ چیزیں کافی دن سے پک رہی تھی کافی چیزیں سے یہ پتیلہ ہو رہا تھا ملہ آپ بس دودھ پتیلے سے بہار گی رہی ہے کیونکہ عرضو جی ہو کیا رہا تھا اگر آپ کو اب ہمارے پرانے شو یاد ہو یا ایک سال ڈیٹھ سال سے میں کہہ رہا ہوں یہ چیزیں سمبھاو نہ ہو سکتی ہے یہ آپ کے چینل پر اور بھی چل لوگو میں نیشنل ٹی بھی کہہ رہا ہوں this is a very strong possibility آج کے ڈیٹ میں neither we you and me can confirm this neither we can kind of say کہ ہاں یہ 100% ہے بہت ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کو دیکھتے ہو ایک analysis کر سکتے ہیں بھئی اس کی probability کیا اس کی possibility کیا یا بلکل ایسی چیز ہے کہ بھئی اٹھا کے dustbin میں ڈال دو ملہ اس میں کوئی دم نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے دیکھیں عرضو جی پانچ چیزیں آٹھ دس چیزیں میں سیپنز میں بتاؤں دا آپ کو یہ کیا ہو رہی ہے دیکھیں چینہ کی اکنومی دو ہزار انیس سے ہل رہی تھی دو ہزار انیس سے ہل رہی تھی پھر پی سی اے او بھی ایک جو ڈونالڈ ڈرم نے لایا جو ہم نے پہلے بھی بات کی اس نے چینہ کی اکنومی کی کمرت ہو رہی ہے کیونکہ جتنی بھی چینیز کمپنیاں یو ایس میں لسٹ ہی ہیں ان سب کو ڈیلسٹ کر لیا گیا چینیز اکنومی پہ اس پہ میں نے گارڈین پر اٹکل بھی لکھا تھا اور میں نے اپنے پورٹل میں دو ہزار انیس میں لکھا تھا مارچ میں چائنا is the biggest threat to world peace بعد میں کیا ہوا جب یہ اکنومی چائنا کی سلو ڈاؤن ہونے لگا ہونے لگا انہوں نے کیا کر دیا کہ ان کا کیش بند ہو گیا انہوں نے وائرس چھوڑ دیا وائرس سے کیا ہو گیا کہ دنیا کی اکنومی اوز میں سلو ڈاؤن ہو گیا تاکہ یہ الگ نہ رہے ریس سے نکلے نا ہم سلو اور سب کو سلو کر دیا ہے اب وائرس میں کیا ہوئا 20 ڈالر کا ڈی ڈی پہ اٹھتا ہے millions of people died and millions of people got infected آج پرستی تھی ہے سو سے زیادہ countries آپ کی آئی ای ایم اف کے لون assistance پہ آ گئی ہے کٹسی چائنیز وائرس میں تو اس کو چائنیز وائرس ہی کہتا ہوں شروع سے اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھی ورلڈ ریکوور کرنا شروع کیا اور آپ نے دیکھا ہوگا کی پیک آف کرونا میں ہے یہ دکھاتے ہیں کہ زی زنگ پنگ جی وہاں گیا ایک دو پیسے کا ماسک لگا کے جبکہ وہ ایک باپ ان پر سمجھ آئے کہ وہ ایک سیٹ تھا پکچر ہال جیسے ہمارے سیٹ بناتے ہیں بولیوڑ میں ویسے سیٹ بنائے تھا وہاں گیا جو آدمی میں اتنی ہمت ہے کہ جان کی پروانہ کرتے ہوئے دو پیسے کا ماسک لگا کے ملو کوئی ملو کوئی ان نائنٹی فائی ماسک بھی نہیں تھا وہ دو سرجکل ماسک لگا کے وہاں جا کے یہ روگیوں سے مل رہا ہے وہیں اسی پریسیتی میں آپ دیکھیں آرزو جی یہ آدمی دو سال سے چاہینا چھوڑ کے نہیں جا رہا یہ آدمی دو سال سے چاہینا چھوڑ کے نہیں جا رہا ایسی کیا مجبوری تھی ابھی ایسیوں میں بھی اس لیے گیا کیونکہ انہیں ڈل لگ رہا تھا کہ کہیں مہدی جی جا کے سینٹر سٹیج نہیں لے ہمارے ایجنڈا ہائیجیک نہ کر لے ہمارے ہی فورم کو ہائیجیک نہ کر لے آپ دیکھیں کہ میں پہلے بھی کافی چینلز پر پڑیٹ کر چکا تھا کہ انڈیا کے ڈھر کے کارن ہو گیا اور اسی کا آرٹکل ایک times of india میں آیا تھا which reiterated my strand دو دن بعد SEO کی انڈیا how did india literally steal the highlight from a chinese forum ایک chinese کا idea تھا ایک chinese کا initiative تھا وہاں ہم نے ڈومنیٹ ہے now what are the sequence of events جو important ہے پہلی بات یہ آپ نے دو سال سے کہیں نہیں جا رہا ٹھیک ہے جی ہر virtual کر رہا یہ کر رہا ہو کر رہا SEO میں آنا اس کی مجبوری اس لیے ہے because SEO میں یہ نہیں آئے گا تو پولٹ بیرو کے سامنے ہی بڑا ویک دکھے گا india وہاں ڈومنیٹ کر دے it will be a body blow ٹھیک ہے اس کو وہاں SEO میں آنا پڑا مجبوری میں اور یہ کہیں نہیں گیا SEO میں جب یہ آیا یہ schedule سے پہلے نکل جاتا ہے اس نے اپنے کچھ dinner وہاں cancel کر دی ہے اس نے کچھ optional dinners میں یہ نہیں گیا یہ ran away to china اب خبر ہی آ رہی ہے اور جو سوتر بھی ہے کچھ contacts بھی ادھر ادھر جو بتا رہے ہمیں کہ دیکھیں جیسے ہی ائرپورٹ آتا تو ان کو arrest کر لیا گیا ان کو house arrest میں ڈالا گیا ائرپورٹ میں آنے کے بعد اب تک سات آٹھ دن ہو گئے shi zingping کہیں نہیں دکھا ایک بندہ تھا آدمی کا جنرل جس کو shi zingping نے dismiss کیا تھا وہ آدمی chinese military کی committing ہوئی وہ آدمی جو اس کا dismiss کر رہا ہو وہاں پہ بیٹھا ہے اس کو china tv نے بھی دکھا ہے پر shi zingping وہاں نہیں ہے shi zingping وہاں نہیں ہے وہ آدمی بیٹھا ابھی آج یہ کل میں خبر آئی تھی کہ ایک communist party leading stature جو ایک ایک بڑا بہت بڑا نیتا اس کو اس نے death penalty بتا رہی death penalty for corruption corruption index میں china number one ہے دنیا سب corrupt jack maa کی بات کریں communist party کی بات کریں بھائی jack maa سے بڑا corruption کا پتلا تو کوئی ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ زندگی پر کہتا تھا بھائی میں تو انگلیش teacher تھا مجھے میک ڈونالڈڈ نے ویٹر کی نوکری پہ نہیں رکھا آج میں 350 billion کا مالک ہوں ایک statement وہ دیتا chinese companies party کے آگئے ہیں اور اس کی جو ملکیت ہے یا حسیت ہے وہ گھٹتی ہے 30 billion ڈالر ٹھیک ہے جی 500 billion ڈالر گائے بھائی آپ جانتے ہو china کی اکنامی کی حالت کی آپ جانتے ہو اگر آپ real estate کی بات کریں real estate کا جو ڈیفولٹ ہوا china میں سب companies کا پانچ ٹریلین کا debt ہے real estate پہ پانچ ٹریلین کا debt chinese real estate is the biggest contributor to chinese gtp اب chinese first trends کی بات کریں ایک ٹریلین ڈالر کا loss وہاں سے debt ہے ان پہ اوپر and hundreds and billions ڈالر کا loss ہے کوئی لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ loss is equal to the gdp of pakistan جو chinese ki bullet ڈرین کا loss ہے 6 trillion ڈالر کا حساب میں نے آپ کو گنا دیا اگر ان کے پاس 3 trillion ڈالر کا financial reserve ہے بھی 6 trillion ہی ہو گئے last show میں نے آپ کو 1 trillion ڈالر کا ڈالر کا ڈالر کا ڈالر کا ڈالر کا ڈالر کا an envelope اگر ایسی پریستی ہو رہی ہے آپ نے 0 روں کو بند کر دیا آپ کی بجلی نہیں آ رہی آپ کے دریوں میں ڈالر میں 4 چاہ دریوں جیسے اس سارے water level is one four آپ نے اپنے سارے بجدگر بند کر دیا آپ نے اپنی shipping lines بند کر دیا اسی کروڑ لوگ کو بند کر دیا اور آپ کے بینکوں میں رولر بینکوں میں پیسہ نہیں مل رہا ہے پیسہ وہاں disperse نہیں کر رہے ہیں یہ سب کو اب ہم ہمیشہ سے یہی سوال پوچھتا ہے یہ zero covid کیوں جب WHO کہتا ہے UN کہتا ہے یہ sustainable ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تھی اگر لوگ باہر نکلتے ہیں کام پہ جاتے ہیں کام تو تھا نہیں کام ملتا نہیں تو چائنا کی اپنے 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 ٹیک پہ اپنے crackdown کیا تین ٹریلین ڈالر کا وہ crackdown تھا جن میں کوئی نہیں رہا تھا billions اور ڈالر کا انفرکشن ہم نے بنا دیا کوئی نہیں رہا تھا one child policy has been a disaster male female ratio الگیا اب 70 60 62 63% males ہیں باقی females ہیں تو اور چائنا کے ساتھ دنیا بھر کا ایجنڈا تو چل رہا ہے نا آجو جی صاحب کے بھائی delinking of supply chains چائنا سے اپنا business dependence ہٹھاؤ یہ تو میں نہیں کہہ رہا تو open secret اب UK میں funeral تھا UK میں queen کا funeral تھا Chinese ambassador کو وہاں گھسنے نہیں دیا گیا اور Xi Jinping کا کو اپنا visit cancel کرنا پڑا because security guard نے ان کے ambassador اور انتراج کو باہر بھگا دیا you are not supposed to enter UK UK میں parliamentary election ہوتا ہے وہاں سب سے بڑا مدہ ہے چائنا چائنا کتنا بڑا threat ہے UK لیے آپ دیکھیں چائنا کا UK کا اب Mike Wampio کی بات کرے تو انہیں بولا everybody is a frontline state to china when it comes to communist party of china تو کہنے کا مطلب یہ آپ کو facts کیوں گناہ رہا ہوں اس لیے گناہ رہا ہوں کہ اس آدمی نے چائنا کا بھی کتنا بڑا نقصان کیا ہے دنیا کا تو نقصان کیا ہے کہ 20 billion dollar بہت بڑا amount ہوتا GDP کا انتنے لوگ مر گے اتنے infect ہو گئے اب vaccine کی بات ہے انہوں نے فرجی vaccine نکالا وہ vaccine نہیں ہے اب یہ خود مانتے ہو vaccine کام نہیں ہے پہلے جس doctor نے بولا Chinese virus ہے وہ بچارہ مر گیا پہلے جس doctor نے بولا اس میں 70 defects اور fatal defects ہے وہ بھی مر گیا وہ میسٹریس مر گیا آج 5 billion vaccine تو ہم بنا کے دے رہے نا آج جسری دنیا کو آج ہمارا vaccine دنیا میں سب 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 غابی alliance پہ ہم نے دنیا جہاں کو HCQO دیا وائرس دیا sorry vaccine دیئے اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہے اب چائنا کی اکرامی پہ بہت پریشر پڑ رہا ہے اور چائنا کی اکرامی کو اگر آپ study کریں گے دو امپورٹنٹ چیزیں پہلی بات ہے چائنا کی اکرامی چائنا ریشیا نہیں ہے اگر آپ ان کو نکال بھی تو ریشیا کو فرق نہیں پڑے گا کتن لڑائی شروع کرنے سے پہلے 600 billion کا foreign exchange reserve وہ اکٹھا کر چکا تھا اس کی اکناومی چھوٹی اس کا GDP چھوٹا ہے اس کے پاس دو پروڈک ہے تیل آپ خرید ہوگی خریدے کو اس سے ہتھیار وہ آپ خرید ہوگی خریدے کو اس سے اس پہ اس کا کام چلتا ہے آپ دیکھئے کہ آپ کو point بتا دوں West نے Swift سے نکال دیا ریشیا Swift سے نکال دیا ریشیا ریشیا ہم بھی کھڑا ہے but اگر West Swift side چائنا کو نکال دے تو چائنا وہ دو کوارٹر میں چائنا ختم ہو جائے گا دو کوارٹر میں چائنا نہیں ٹک پائے گا چائنا دیکھ پائے گا دوسرا چائنا میں problem کیا چائنا میں دوسری problem ہے جو ان کا arsenal ہے that is not reliable China یہ جانتا ہے economy dependant on international trade Arsenal is not reliable اب یہاں پیچھا آئیے تھوڑا Nancy Pelosi کا plane ان اترتا ہے ٹھیک ہے کچھ نہیں کہا انہوں نے آگز کے جہاز میں تو کہہ رہا تھا اصلی امریکن جہاز پہ پتہ لے گا دیکھو گتے کے جہاز واپس مسائل نہیں نالتے نا اگر آپ اصلی aircraft carrier پیٹائے کروگے آپ کو پتہ لے گا دنیا کا aircraft carrier وہ UK کی بات کریں وہاں پہ ہر مہینے ایک ایک country اپنے aircraft carrier یہ کیا کر پا رہے ہیں کچھ نہیں پھر ایک اور delegation پھر ایک اور delegation آئی یہ کچھ نہیں کر پائے اور پرسو تو تائیوان نے ان کو دمکی دے دی سوچھ تائیوان ان کو دمکی دیتا لڑائی گی تائیوان کو ڈر تائیوان لڑائی ہو جائے گی دیکھ لے نا اب جب جب اور جو بائیڈن صاحب کا statement نے کیا جو بائیڈن نے کیا بولا if it comes Americans will defend Taiwan اسے reporter پوچھتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیا ایسے defend کریں گے تائیوان کو جو آپ ہتھیار بھیجے اپنے اکھرین میں ویسے defend کریں گے نہیں Americans will defend Taiwan تو مجبوری میں Beijing times کو بولنا پڑا کہ its act of war اس کے اگلے دن کیا ہوتا ہے تائیوان کہتا ہے اگر تم نے ہمارے آئیلینڈ پہ قبضہ کر لے it will be act of war and we will not keep silent اب دیکھیں American کو روز provoke کر رہا جو میں نے پروک کر رہا تم لڑو کیوں امریکان کی three prompt strategy پہلی strategy Xi Jinping کمزور ہوتا میرا پچیس پرسن کام اس کو ہٹاتے میرا پچاس پرسن کام اور اگر چائنا لڑتا چائنا کی کہاں نکھا تو یہ پچاس سال پیچھے چلے جائیں گے game over اور چائنا کام کی مصیبت سے میری اور دنیا کی جان چھوڑ جائے گی یہ ان کا اس کا game plan ہے اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا تائیوان کے جو external affairs minister ان کا right-hand woman she went to US eight days 8 دن 8 دن پہلے US سے آتی ہے اس کے اگلے نے Joe Biden صاحب کا statement آتا جو past secretary کہتا ہے یہی statement ہم نے Japan میں دیا تھا جبکہ Japan میں statement دوسرا تھا اور اس کے دو دن بعد aircraft carrier پہ aircraft carrier نکالے جاتے Taiwan street سے اور دو دن بعد Taiwan نمکی دیتا ہے میں لڑنامد ہم سے یا ہم نے سمیکنڈکٹر کا سارا حساب کتاب انڈیا میں بٹھانا شروع کر دیا کیونکہ اگر تائیوان سے سمیکنڈکٹر انڈسٹری نمو کرنی کہاں جائے چائنا ہوں انڈیا میں آسکتی اور انڈیا میں چیزوں کو study کریں تائیوان اس کو ڈمکی دی رہا ہے امریکہ پروک کر رہا ہے ڈیٹن کے ایرکرافٹ جرمانی کے امریکن ایرکرافٹ کون ابھی ہم فلپنز کو ہتھیار دے گھرے ہیں ہم ویتنام کو ہتھیار دے گھرے ہیں اور انڈیا نے تو بتا دیا آئے جائے پیچھے کیوں آئے sin нуться start آئے ہم اس لئے امریکہ بھی آپ کو آئے Wir جسے ورلڈ بھی کہہ رہا ہے ان سے ڈلنکیں کر لو اس لئے آپ نے اسی کرو لوگ بھی بند کر لیا ہے ایسی ستیتی میں اس سب کا ایک سوطردار کا ہوسٹ ہے person around which it all revolves کہ she's zimping. اگر she's zimping کو ہٹایا جائے جیسے میں نے last time بات کی تھی ڈینگ میں اور Mao Zedong میں بہت فرق تھا کام کرنے کے style میں. پہلا آپ دیکھیں گے جو president تھا اور اس میں بہت فرق تھا اور she کے پاس ایک بہت important چیز ہے جو کسی کے پاس دیکھ لیا ہے. یہ general secretary party of china. ٹھیک ہے. یہ president ہے. یہ legislation کا head ہے. یہ PLA کا head ہے. اگر آپ ان چار پھلڈروں کو دیکھیں چار پھلڈروں کے ہوتے ہیں آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو shee کو ہلانا آپ کو کیا کرنا ہے. دیکھیں general secretary ہے کچھ نہیں کر پاؤ گے. اس نے تو ابھی پولیٹ بیرو کو بھی دھمکی دی تھی. ابھی اس نے ایک باشن دیا تھا. سات آر دن پہلے پولیٹ بیرو کو بھی دھمکی لیڑا دی. کہ بھائی اس سے دور رہنا. آپ legislation سے اسے ہٹاؤ گے. نہیں ہٹے گا. آپ اس کو یہ president تو ہائی ہے. پریزنٹ سے ہٹا نہیں سکتے. اس کی weakness ہے یہ PLA. اگر آپ PLA سے اس کو ہٹا دو. اگر PLA اس کے نیچے سے نکال دو. تو اس کا ہٹنا بہت possible ہو جاتا ہے. آپ جھوٹ گھڑیاں جھوڑیے. اسی کلومیٹر کا. اسی کلومیٹر کا گاڑیوں کا کار. کیونکہ ہزار اسی انٹو تین چار پانچ دس ایک کلومیٹر میں دس بیس گاڑیاں آتے ہوں گے. اگر ڈھائی لاکھ پانچ لاکھ آرمی کی گاڑیاں باہر ہے تو ڈھوٹ سیکھ نے تو باہر بیٹھی نہیں آیا. اسی کلومیٹر کا کاروان اگر میں ڈلی سے باہت کروں تو لگ باہر ہو کانیبت تک جاتا ہے. اتنا بڑا آرمی کا مومنٹ تو بیجنگ کس لیے. ساٹھ پسند فلائٹیں کینسل کس لیے. یہ ایسے اسے بھاگا کیوں. اس نے ڈینر کیوں مسکے. اس کے ڈینر میں یہ دیکھا نہیں جاتا. چینیز میڈیا اس کو ڈینئی کرتا نہیں ہے. اور اور بات ہے جس کو آپ نے پی لے سے نکال دیا وہ آپ کی پوچھے ہو. چینہ کی ٹی وی سے دکھاتا ہے. اگر آپ نے سب کڑیوں کو جوڑے. چیز انگ پنک کیوں نہیں آرہا. چینیز میڈیا اس کو ڈینئی کیوں نہیں کر. اگر یہ سب دلت ہے. اگر دنیا بھر کا میڈیا جھوڑ اگر یہ سب افوائے ہیں. آپ آ کے ایک سٹیٹمنٹ دینے میں کیا تکلیف ہے. اور جو ان کا چندہ ماما ہے. وہ کیوں نہیں بہتا. وہ تو ہر چیز. وہ تو اگر میں کچھ مجھے جواب دے رہتے ہیں. میں کہا بھائی تم یہ بتا دو. یہ سب غلط ہے. آپ نہیں بتا رہے ہیں. شیز انگ پنک کو کاشکنز کے آنے کے بعد سمرکنز کے آنے کے بعد کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے. اگر وہ سمرکنز سے آنے کے میں کہیں دکھا نہیں. ہر ایمپورٹنٹ میٹنگ ہر ایمپورٹنٹ وہ ڈینر پینسل کر رہا. کچھ تو کہیں گڑ بڑ ہے. اور یہ ہی آپ کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ چائنا چھوڑ کے کیوں نہیں جا رہا تھا. کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ چائنا چھوڑ کے نہ جانے میں کیا مطلب اس میں کیا پیچ ہے. دیکھیں پولٹ بیرو کانگریس کی میٹنگ ہے پندرائیں انیس اکٹوبر پر اس کے اس پر. وہاں ڈیسائیڈ ہوتا ہے اس کا اس کے پہلے آردو جی کیا ہوتا ہے. اس پر کولٹ بیرو کا جو کانسٹوشن ہے جب آپ بہار جاتے ہیں ازر پرزیدنٹ آپ کو اپنا پاور کسی نہ کسی کو کنٹی میں دیکھے رکھنا ہے. اور آپ کے بعد وہ ہی وینڈو ہے. if you have to overthrow the سرکار آپ کے بعد وینڈو اتنی ہی ہے. کیونکہ میں اپنے کو یہ پاور دے دی. میرے پاس چار پاور ہیں. میں نے یہ چار پاور چار لوگوں میں بانڈ دی. now if these four people want they can do what they want to do exactly یہ ہوا ہے. اس نے پریمیر جو تین سے پہلے انہوں نے اس کولٹ بیرو کو بنایا. انہوں نے کہا بھائی آدمی خطرناک ہو رہا. چینہ کی ختم ہو رہی. چینہ ملٹریلی ختم ہو رہا. چینہ everybody is hating china in the world. چینہ ایسے survive نہیں کر پائے. کیونکہ آپ رشیہ نہیں ہو. آپ کی economy world economy سے ملی پڑی. اور آپ ڈڑویں نہیں مارے ہو. بھائی تیتالیس سال پہلے اپنے لڑائی لڑی تھی ویرتا میں وہ بھی ہار گئے. رائیٹ. تو اب آپ کیا کیا جائے. کیا کیا ایک آدمی کے پیچھے china کو ختم کیا جائے. اس ایک آدمی کو ہٹا دیا جائے. اگر آپ دیکھیں آپ کو دیکھیں. ریشیا میں کو ہوا. سکیلن کی بات کریں. ہٹلر کے ساتھ ہوا. رومینیا میں ہوا. آپ عراق کی بات کریں اور پاکستان میں تو کو ہوتے رہتے ہیں. پاکستان کے کو ہوتا. آرمی کی مومنٹ. ایک signature ہوتا. جیسے آرمی آپ کو سڑکوں پہ دیکھیں اور آپ کے پلٹیکل اپی سینٹر کے آس پاس دیکھیں. تو کو is on the cards. It is a matter of announcement. مشرف کے کو کی بات کر لیجی کیا ہوا. لیکن سمیر جی ایک چیز ایک چیز کرنا چاہوں گی کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے چائنا میں اس سے بھارت کو کوئی فائدہ ہوگا آپ کے خیال سے کہ جیسے آپ لوگوں کا کچھ نہ کچھ ٹینشن بنی ہوتی ہے چائنا کے ساتھ. تو اس کے ہٹ جانے سے یا اس کے چلے جانے سے شی جنگ پین کے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کوئی بھارت کو کوئی کسی قسم کا benefit ہوتا ہے. دیکھیں آریزو جی آپ نے اچھا سوال پوچھا. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ہمارے رکشہ منتری تھے سورگی جورج فرنانڈی صاحب. انہوں نے ایک بار بولا تھا بولا پاکستان is not a threat is china. لوگ تب ان پر ہستے تھے. میں تین چار سال پہلے article لکھتا تھا ایسا تھوڑی ہوتا ہے. آج دیکھیں یہ سچا ہی دنیا کے سامنے آگئی ہے. اور دیکھیں دنیا کا کوئی politician کوئی میڈیا اس پر کوئی ٹپپ نہیں نہیں کرا. سب چھپچا بیٹھے. پتا سب کو ہوگا. میرے سے زیادہ پتا ہوگا. یہ بھی آپ کو بتاؤں. میرے سے زیادہ پتا ہوگا. میں نے بھی ادھر ادھر جتنے میرا کونٹاٹ سے دائیں بھائیں میں نے بھی پتا کیا. تو ایسا بہت ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا. there is no smoke without fire. quantum of fire کم زیادہ ہو سکتا. آرزو جی پر اگر دعا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں تو لگی ہے. اب کتنی زیادہ لگی. کتنی کم لگی ہے. ہو سکتا ہے کہ جو ویروڈی خیمہ جس نے کو کیا کل کو زی زنگ میں پر dominate ہو کے ان کو ختم کر دے. یا اس طرح وہ ان کو ختم کر دے. یہ ایک subject matter ہے. دیکھیں ہم government کو تو represent کرتے نہیں. نہ آپ نہ میں اور ہم کیا ہے کہ ہم ایک پریسیدھی پر انیلیس کر رہے. is this a possibility or not? ہاں یہ possibility ہے. بہت strong possibility. بہت time سے fought for the boiling. now coming back to your question. what is the advantage to india? advantage to india advantage to world. it is an advantage to the china it is an advantage to the world. کیونکہ یہ آدمی ایسا ہے جو کہتا ہے مجھے دنیا پر کبضہ کرنا. میں دنیا کا بادشاہ ہوں. یہ آدمی بھول جاتا ہے. ایک پولیٹ پیرو نے ایک بندہ آپ کو general secretary appoint کیا. آپ بادشاہ سلامت کے بیٹے نہیں ہو کہ آپ کے پتا جی بادشاہ تو بھائی میں بھی بادشاہ ہوں. آپ کو نہیں ہو. you are just a person who has been elected by the communist party of china to do a job. اور آپ کا آپ کا کام حداب china کے interest کے لئے کام کرو. china کے لوگ کے لئے کام کرو. آپ نے کہا کیا وائرز بنانے کا کام کیا. آپ نے کہا کہ huawei کا equipment لگاؤں زٹی کے اور تمہارا ڈاٹا چراؤں. آپ نے کہا کہ تمہارے یا جی آپ کے پاکستان کی بات کرو دیکھو کہ پاکستان میں گوادر میں دس لاکھ شائنیز بساؤں گا. آپ نے کہا کہ ہاں دلہنے پاکستان کی دلہنے چائنیز یہ میں سکیم چلا ہوں. آپ نے کون سا ایسا کام نہیں کیا لوگ کو ڈیپٹر آپ میں بساؤں. دو بلین ڈالر لوگ میرا بیٹسی لو. قرضے میں بھی آگے ویکسین کام نہیں کرتا. دو سو ملین کے لئے آپ نے موزمبی کا ائرپورٹ یا زمبابی کا ائرپورٹ آپ نے رکھوا لیا. تو آپ نے اتنی پچاس سے زیادہ کنٹریوں کو اپنے ڈیٹر آپ میں ڈالا. اگر آپ یہ دیکھئے یہ کوئی سینٹ ڈیپلوم ایسی ہے نہیں. یہ کوئی سینٹ چیزیں ہیں نہیں. تو اگر ایسا ہوتا دنیا بھی ریلیٹ کہ کمیلس پارٹی اف چائنہ کو بھی باتا ہے. اگر ہمیں زندہ رہنا ہے. تو میرے خساب سے جو اس سے ان کے پہلے کے پریمیٹ ہے. I am not able to pronounce the Chinese name correctly. He is a good probability یا جو دیکھیں PLA کا بندہ یہ لائیں گے نہیں. PLA کا بندہ لائیں گے. تو جنرل ہوگا. تو ایک بہت غلط میسیج چلا جائے گا دنیا پر. جو بھی آئے گا اس کے پاس ایک چیز ہوگی. He will try to repair the Chinese economy and repair the Chinese relations with the world. اب وہ energy جو ہوگی اپنا گھر ٹھیک کرنے میں اپنی چھت پر لینٹر ڈالنے میں. رضا دن کہ دوسرے کا چھر گھر توٹنو گوسری کی گاڑھی چورالو. دوسرے کیا ٹائر پاک کرلو یا دوسرے کی بیش شرالو. یہ سب چیزیں ہی نہیں کریں گا. بھلا دیکھیں مائک وامپیو کا کہنا it doesn't matter if you are a Chinese neighbor or not everybody is a front line state when it comes to Chinese Communist Party. اب یہ جو یہ ZZNP جن کو انہوں نے سزا دیئے وہ دکھ رہے ہیں. ملٹری کے ملٹری کے ڈنر miss کر رہے ہیں. چینیز میڈیا میں کوئی ڈینائل نہیں ہے. ساٹھ پسند flightیں ہو رہی ہیں. اسی کلومیٹر لنبے کاروان چل رہے ہیں. کیوں چل رہے ہیں. گلوبل ٹائمز تو ہر چیز میں ڈینائل کر دیتا ہے. گلوبل ٹائمز ڈینائل کیوں نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہے ہیں. اب کیوں نہیں کر رہے ہیں. ایتنی پیچھے ہیں. کیونکہ آرزو جی اس کے تین impact ہیں. پہلا impact ہے اس کا political impact. politically you will say there is a turmoil in China اور ڈکٹیٹر کو overthrow کیا گیا ہے. دیکھیں میڈیا اس کو ایسے دیکھتے ہیں. ملکہ ہم ڈکٹیٹر ہم کہتے ہیں دنیا نہیں مانتی. پر آج ڈکٹیٹر کو کیا جاتا ہے دوسری بات. جیسے ہی یہ خبر آئے گی. جو چینیز کمپنی کے شیئر ہیں گلنیا بر کے سٹوکٹیٹر میں they will take a move. دوسری بات آئے گی. جو چینی کا جو ایک ملکہ ہم GDP کی بات کریں ایک اور اور سٹیٹر کی بات کریں. چوتھی بات آئے گی. کھل کے کہ چینی اس چیز کو دبایا جا رہا ہے. اس چیز کو نہیں چھپایا جا رہا. اگر آپ دیکھیں. جب ماو کی ڈکٹ ہوئی تھی یا کچھ بھی ہوتا ہے. چینی نے بتائی نہیں تھا. جب تک سب لیڈر بیٹنگ آتے ہیں. جب سب کچھ یہ اپنا سیٹنگ کر لیتے ہیں. تب یہ بتاتے ہیں. آج مزے کی بات یہ ہے. یہ بہت بڑا جیو پولٹیکل ڈیولممنٹ ہے. انڈیا کے لئے پاکستان پاکستان only is using. اگر یہ نوٹلائز ہوتا ہے. آپ بھی کچھ ہم بھی کچھ دنیا بھی کچھ. دنیا کو بنانے کے لئے. ایک اور دنیا کو کھڑا کرنے کے لئے. جتنا ہم نے loss کیا. اس آدمی کے ہوتے ہوئے. یہ نہ آپ کو کام کرنے دے گا. نہ میرے کو دے گا. اس کی نظر امریکہ پہ بھی اتنی ہے. اس کی نظر شلی پہ بھی اتنی ہے. اس کی نظر شلنگا پہ بھی ہے. اور اس کی نظر انڈیا پہ بھی ہے. پاکستان پہ بھی ہے. برونائی پہ بھی ہے. اور وہاں میں جاؤں مدگاسکر پہ بھی اس کی اتنی نظر ہے. تو اس کے رڈار میں ہر کوئی ہے. اور ان کے دادی کو سپنا آتا ہے. دادی کو سپنا ہے. یہ جگہ میری ہے. تو بھئی یہ تو میری ہے. تو it will be a very welcome step. because the world will become more stable. we hope and pray کہ یہ سچ ہوں. کیونکہ china کو بھی اپنی امید صدار نہیں پڑے گی. china کو بھی اپنا جو کارکرم ہے وہ گین کرنا پڑے گا. but china کو یہ آرزو جی کافی loss کر چکا ہے. اگر یہ سچ ہے آرزو جی تو china 20 سال پیشے چلا گیا. نہیں بھی سچ ہے تو china 10 سال پیشے چلا گیا. یہ جو چیزیں world media میں آئی ہیں تو ایک possibility بنی ہے اگر میں آپ سے پوچھو what is the economic and political outlook of china ctc 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 شاید یہ پوری دنیا کے لیے ہی بہتر ہوگا کہ ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو لائے جائے. thank you so much سمی جی کہ آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ. thank you. شکریہ. شکریہ.